ہیلو فرینڈز سواگت ہے آپ کو ہمارے اس چینل دوہ جانکاری دوست پہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کریپیا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اور بھی دوہوں کی جانکاری لے کر آتے رہیں تو چلیے آج میں بہت ہی اچھی دوہ کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں کہ اس کا استعمال کون کون سے بیماریوں میں کیا جاتا ہے تو اس دوہ کا مکھے استعمال بیکٹریہ سے ہونے والے سنکرمن کی علاج میں کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال ویبین پرکار کے سنکرمنوں میں کیا جاتا ہے جیسے ٹونسل کے سنکرمن میں سائنس کے سنکرمن میں پھےپڑوں کے سنکرمن میں توجہ کے سنکرمن میں کان کے سنکرمن میں ناک کے سنکرمن میں گلے کے سنکرمن میں پیٹوں اور آنٹوں کے انفیکشن میں اور آنکھوں کے ویبھن پرکار کے بیکٹریہ کے سنکرمن کے علاج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا ٹائفائیڈ بخار، نمونیا اور کچھ یون سنچارید بیماریاں جیسے کی گنوریا میں بھی حسدہ دھنگ سے رہا دیتا ہے اور اس کا استعمال رکت، مستکس، موترمارگ، ہڈیوں اور جوڑوں کے انفیکشن کی علاج کرنے میں کیا جاتا ہے ان سبھی بیماریوں میں بہت ہی اچھی طرح کام کرتا ہے جس کا نام اے جی لائیڈ پانسو ایم جی ٹابلیٹ ہے یا مائکرو لیو لیمیٹیڈ کمپنی دوارہ بنایا گیا بہت ہی اچھا پروڈکٹ ہے جس کا ایمار پی ایک سو انعیس روپیہ پچاس پیسہ ہے جو پانچ ٹابلیٹ کے ایک اس ٹریپ میں آتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں کہ اس میں کون کون سے کونٹینٹ ملے ہوئے ہیں تو اس میں مکہ روپ سے ایجی تھروم آئسین پانچو ایم جی ملا ہوا ہے اور اب بات کرتے ہیں اسے کب ایوم کیسے سیون کرنی چاہیے تو اسے کھانا کھانے کے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد ملیا جا سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اس دوا کو نیمیت روپ سے سمان انترال پر لینے کی کوشش کریں یہ دوا عام طور پر آپ کو کچھ ہی دنوں کے اندر بہتر محسوس کراتی ہے حالانکہ بہتر محسوس ہونے کے باوجود بھی دوا کا کوئی خوراک نہ چھوڑیں اور علاج کا پورا کورس ختم کریں اور اب بات کرتے ہیں اس دوا کے استعمال کے دوران کون کون سے سعودھانیوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے تو اگر آپ کو الرجی یا حد سے جڑی کوئی سمسیا رہی ہو یا گربواتی آستان پان کرانے والی کوئی محلہ ہو تو اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر کو عوض سے بتائیں اگر سواست سمدھی پہلے سے کوئی دوا چل رہی ہو تو اس کے بارے میں بھی بتائیں اس دوا کے استعمال اپنے ڈاکٹر کے صلاح کے بعد ہی کریں کیونکہ آپ کے ڈاکٹر پیسینٹ کی استھیتی اور بوڈی ویٹ کے حساب سے دوا کا صحیح خوراک نہ دھارت کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ شریر میں کس طرح سے کام کرتا ہے تو ایجی لائٹ 500 ایم جی ٹابلیٹ ایک انٹیبائٹک دوا ہے یہ ان آوستیک پروٹین کے بننے کی پرکیریہ کو روکتا ہے جو بیکٹریا کے کام کرنے کے لیے جروری ہوتا ہے اس طرح یہ بیکٹریا کو بڑھنے سے اور سنکرمن کو ادھیک فیلنے سے روکتا ہے اور اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں تو اگر اس دوا کو صحیح طریقے ام صحیح خوراک ملیا جائے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہی کم دیکھے جاتے ہیں جیسے مچھلی آنا اُلٹی ہونا دست اتیادیس کے کومن سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو تو ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیں